السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی کلاس میں آیت نمبر 22 پڑھیں گے سورہ مریم ہے آیت نمبر 22 ہماریم نے اٹھا اٹھانا تاس آئے کے مونس کے لئے مریم نے اٹھایا ہوں یعنی اس کا حمل اٹھایا ہو گئی جب وہ فریشتے آئے تھے فریشتے نے ان سے بولا تھا کہ ایسے سے تمہیں اللہ تعالیٰ ایک اولاد دینا چاہتے ہیں اور وہ اس طریقے سے ہی ہوگا اب یہاں پر آگے کا ذکر ہے اب یہاں وہ حملہ ہو گئی مطلب وہ جو حمل تھا اس کو انہوں نے اٹھایا حضرت عیسیٰ کا جو ہم جانتے ہیں تو آپ پھر انتبازت انتبازہ نون بازال سے بنتا ہے نباز زمانے ہوتا ہے پھیکنا دور کرنا انتباز زمانے ہوتا ہے دور ہو جانا پنتبازت پھر وہ دور ہو گئی بھی ہی اس کو لوگ لیکن مکانا مکان مارے جگہ قصیہ قافصات بہو سے بنتا ہے اقصہ بھی صحیح تھا سبحان اللہذی اسرابی عبدی من المسجد الحرام الی المسجد الاقصہ اقصہ ہے ایلی المسجد الاقصہ اقصہ جو دور معنی ہوتا ہے دور تو وہی ہے یہ بھی اقصہ تو اقصہ معنی بہت دور ہوتا ہے اور قصی معنی ہوتا ہے دور بس ایک دور کی جگہ وہ چلی گئی تھی وہاں سے جو بستی جہاں وہ تھی وہ بستی کو انہوں نے چھوڑ دیا اور وہ ایک دوسری جگہ دور چلی گئی پس مریم نے اس کا حمل اٹھا لیا اور وہ اس کو لے کر ایک دور کی جگہ چلی گئی فَتْ اَجَاءَهَا الْمَخَوضُ إِلَى جِدْعِ النَّخُلَةِ فَا پھر اَجَاءَ اَجَاءَ وہی جَاءَ سے ہے جَاءَ مانی ہوتا ہے آنا اور اَجَاءَ لے جانا اَجَاءَ لے گیا ہا اس کو مریم کو المخاز مِم خاز آج اس کر اٹھا ہے مخاز مخاز آج مخاز کہتے ہیں لیبر پین جو ہوتا ہے جو پچے کی پیدائش کے وقت جو درد ہوتا ہے لیبر پین اس کو بولتے ہیں مخاز تو درد جو تھا وہ ان کو لے گیا الہ جزع نخلا الہ مانے ہوتا ہے ٹورٹ کی طرف جزع جزع مانے ہوتا ہے جزع مانے ہوتا ہے پیڑ کا تنہ پیڑ کا تنہ جو درخت ہوتا ہے اس میں جو بیس بیس کا جو حصہ ہوتا ہے تنہ نخلا خجور تو خجور کے ایک پیڑ کی طرف ایک پیڑ کے پاس کچھ لی گئی درد میں پھر درد سے اس کو درد سے بولتے ہیں اس کو خجور کے درخت کے طرف لے گیا ہے قولت قولت یا لیتانی مٹو قبل ہا ذا وكنت نسیا منسیا قولت اس نے کہا تاساکین مونس کے لیے مریم نے کہا یا لیتانی اے کاش میں لیتا یا تو اے کے لیے ہوتا ہے اے آواز دنے کے لیے لیتا معنی ہوتا ہے کاش نہیں میں لیتانی کاش میں یا لیتانی اے کاش میں مٹو ماتا معنی ہوتا ہے مرنا مٹو میں مر گئی ہوتی اے کاش میں مر گئی ہوتی قبلہ آتا اس سے پہلے جو درد کی جو شدت ہے وہ اتنی زیادہ تھی تو وہ بولیں کہ کاش اس درد سے پہلے میں مر گئی ہوتی وكنت اور میں ہوتی ہو جاتی نسین نسین یا معنی ہوتا ہے بھول جانا نسین وہ چیز جو بھول گئی ہو منسیا بھی وہی چیز تو نسین منسیا کہتے ہیں بھولی بسری چیز جو بھولی بسری ہوتی ہے یعنی اس کو بھول گئے مرنے کے بعد آدمی جاہی بات ہے بھولی جاتے سب یا کوئی چھوڑ دے جاتے بھولی بسری اکاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسری چیز بھولی منسیا بھی نسین سے ہی بنا ہے منسیا کو چیز جس کو بھولا دیا جاتے رب کی تحت کی سری نادا سکارا اس کو من تحت اس کے نیچے سے آواز دی نیچے سے مطلب جو درخت تھا وہ اوچھی جگہ پہ تھا تھوڑا سا اس کے نیچے والی سائٹ تھی نیچ سائٹ سے جیسے آپ نے پڑھ رہے کئی بار انہار ان کے نیچے سے نہر بہری ہوں گی نیچے سے نیچے سے نہیں ان کے نیچ سائٹ سے جہا اوپر کا ایریا اس سے نیچ سائٹ س تو یہ بھی حسن ہوتا آپ نے دیکھ ہوگا بہت سے جو گھر بنے ہوتے ہیں پہاڑی وغیرہ پر یا تھوڑ تھوڑ موچھا بنے ہوتے ہیں نیچے سے جھرنے ندیاں بہری ہوتی فریشتہ فریشتہ نے بکارا نیچے سے اللہ کے تحزنی لا نہیں تحزنی تحزن اور تحزنی تحزنی اصل میں ہے تحزنی سیکنڈ پرسن کا مونس کے لیے سیکنڈ پرسن مونس تحزنی تفعالی نا لگ گیا تو نیگیٹیو ہو گیا اور آگے سے دون ہٹ گیا نیگیٹیو ایمپیریٹیو جب بنتا ہے تو ایمپیریٹیو ہوتا ہے تو اس میں سے نون آگے سے ہٹ جاتا ہے اللہ تحزنی تم غم نہ کرو تیرے رب نے تحت کی تیرے نیچے سریع سریع سین را یائس کا روٹ ہے سرائے سریع معنی ہوتا بہنا کسی چیز کا چلنا چلنا تو سریع پانی کی جو چھوٹی سی ندی چھوٹا سا نالا کیونکہ وہ بہرا ہوتا اس کو بھی بھولتے سریع پانی کا چشمہ جس سے پانی بہرا ہو چھوٹا تھا اس کو تیرے یہاں تیرے نیچے یعنی نیچے ہم نے آپ کو بتا دیا تھوڑا سا یہاں ایک اور میننگ کیا گیا کہ نادا کا یہاں پر فائل ہے سبجیکٹ ہے وہ حضرت عیسیٰ ہے تو یہ ترجم ہوگا کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت ہو گئی ہے ان کی ولادت ہو گئی ہے اب وہ ولادت ہونے کے جسٹ باد آواز دے رہے بول رہے دم ولادت ہوتے ہی وہ پیدا ہو گئے ہیں اور پیدا ہوتے ہی انہوں نے بولا کہ کیونکہ ایک تو یہ واقعہ ایسا تھا حضرت مریم تھوڑا سا پریشان بھی تھی اس واقعے سے اچانک اور اس طرح کا یہ معاملہ ہوا تھا جو عجیب و غریب تھا تھوڑا سا تو سوال بھی کہتا اس وقت پیچھے تھا مقالمہ کہ ایسے کیسے ہو جائے گا تو یہ پیدا ہوئے پیدا ہوتے انہوں کہا کہ والدہ سے اپنے امی جان پریشان نہ ہوئیے تمہارے رب نے تمہارے نیچے سریعہ بنایا سریعہ کا جو لفظ ہوگا فیسین را واو اس کا سروعہ معزز عزت والا ہو سردار ہو تو وہ آدمی جو سردار ہو تمہارے نیچے اللہ نے یعنی مجھ کو وہ نیچے تھے تو مجھے اللہ نے بنایا ہے سردار تم پریشان نہ ہو اکتہ ہمت سے کام پھر مریم کو اس نے اس کے نیچے سے آواز تیرے رب نے تیرے چشمہ جاری کر دیا دونوں میننگ کیے گئے ہیں دونوں میں سے کوئی بھی گئے سکتے ہیں تو یہاں پر اگر سریعہ کا میننگ چشمہ ہوگا تو یہاں پھر فرشتہ ہوگا اور تہتہ کا جو لفظ ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نیچے کی بات نہیں ہوگی تھوڑا سا نیچے جیسے کہ انہار کے بارے میں دوسری اگر قرآن میں ترجمہ ہوتا ہے وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِزْعِ النَّقُلَّةِ تُسَاقِطَ عَلَيْكِ غُتَبًا جَنِيًّا وَحُزِّ حَزَّ مانے ہوتا ہے کھلانا حَزَّ مانے کھلانا حرکت دینا تو حُزِّ اور ہلائیے ہلائی کا اپنی طرح جِزْعِ النَّقْلَ خجور کے تنے کو تو خجور کا تنہ ہلا سکتے آپ خاص کر اس کنڈیشن میں تھوڑا سا آدمی کو بہت تکلیف ہو تو جو جسم کے جو آزا ہوتے ہیں پارٹس ہوتے ہیں وہ جواب دے جاتے ہیں خجور آپ نے دیکھا ہوگا خجور ایسے درق پر جس پر خجور لگتی ہو تو کارپی موٹا بھی ہوتا ہے ہلتا بہت ٹائٹ ہوتا ہے دیچ سے آپ ہلانا چاہیں گے تو ہلا نہیں پائیں گے یہاں بھی سارے کام ایسے ہو رہے ہیں جو نورمل نہیں تھے یہ سارے کام وہی ہیں تو یہاں ہکم ہو رہے بس تم ہلا ہو تھوڑا سا بس اشارہ کر دو اس کو وہ ہل جائے گا خود کیونکہ اللہ نے اس کو ڈر کر رہت ہے پہلے وہ حضی ہلے گی اور ہلا اپنی طرف بجز ان نخلتی حجور کے تنے تسا سا گرانا تسا گرائے زہ آلے کی تیرے اوپر روط روط کہتے ہیں گیلی تر خجور کو جنی 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 مانے ہوتا توڑنا اور توڑا جاتا جب درخ پر پک جاتا وہ تو توڑے جاتے کچھا توڑا جا سکے یعنی پختہ پکے ہوئے تازہ تو جب اگدم توڑتے ہیں تو وہ تازہ پکے ہوئے خجور تم پر گرائے گا اور تم خجور کے تنوں کو اپنی طرف ہلاو کس سے تمہارے اوپر خجوریں گرے گی فکولی وشربی وقردی عینا فا ام مات روئی نمیر البشری حدا پھر کلی کھاؤ اکالی سے پہلے عمر بنتا کل یا کے ساتھ عمر میں یا بھی لگی بھی ہوتے تو وہ مونس کے علامت ہوتے فی میل گری کھاؤ وشربی اور پیو وقردی کر رہا یا کر رو معنی ہوتا ہے آنکھ تھنڈی ہو نا قرار آنا جس سے ہم قرار بھی کہتے ہیں سکون چین ملنا بے قراری اپنے لفظ سنا تادو سے تو قرار ہوتا ہے چین قرار آگیا سکون مل گیا مانی ہوتا ہے آنکھیں تھنڈی ہو جانا یعنی کہ سکون اور چین حاصل ہو جانا وقر ریا اور آنکھیں تھنڈی کر سکون لو تھوڑا فا اگر ترائی رہا یا رہا مانی ہوتا دیکھ نا تو آگے نون پر حاصل میں لفظ وہی ہے ترہ تو اگر تم دیکھو انسانوں میں سے آہ در کسی کو اب یہ سب واقعہ ہو گیا پیدائش ہوگی بچے کی ولادت ہوگی اللہ تعالی نے کھانے پینے کا انتظام بھی کر دیا تھا اور یہ کہا کھاؤ پیو سکون سے رہو اتمنان حاصل کرو اگر دیکھو کسی کو اب یہ بات رہی آگے کسی کو دیکھو کسی انسان کو دیکھو آگے آگے بات جواب ہے آگے سلائٹ بس کھاؤ اور پیو آگے تھنڈی کرو پھر اگر تم کوئی آدمی دیکھو فَقُولِ اِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنسِ یا فَانْتُ قُولِ قَالَ سَفِلِ امر بنتا ہے قُولِ یا لگے گا مونس تو موجھ آئے گی قُولِ ٹھیک ہے بیچ میں واو بھی ایڈ ہو جاتا ہے کیونکہ قَالَ میں ایکچوال میں واو ہوتا ہے یا قُولُ آپ دیکھیں گی یا قُولُ جب بولتے ہیں مزارے میں واو دیند نظر آتا ہے ہے نا یا قاف واو لا یا قُولُ تو یا ہٹ جاتا فیلِ امر میں صرف قُل بنے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ قُل کہنے میں واو یہاں سے ہٹ جاتا ہے ایک وجہ سے کیونکہ آگے بھی ساکین آ رہا تھے دوسری جب یہاں پر یا لگ جائے گی تو وہ گرامر کرو اس کو چھوڑے تو آپ اتنا دیکھیں کہ جب ہم مونس کے لئے کالا سے فیل امر بنائیں گے تو اس پہ یا لگے گا قُولی کہو جب کسی کو دیکھو تو بولو اسے انی بے شک میں نے نظر نظر مانی ہے لیر رحمانی رحمان کے لئے سو من روزے کی میں نے روزے کی نظر مانی ہے فلن لہٰذا ہرگز نہیں اکللی میں بات کروں گی اور آگے لن لگا ہوا ہے تو میں ہرگز بات نہیں کروں گی آج انسی یا کسی بھی انسان سے تو اس سے کہہ دو کہ میں نے رحمان کا روزہ مان رکھا ہے تو آج میں کسی انسان سے نہیں بولوں گی فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا تا پھر آتت آتا مانی ہوتا ہے آنا اور باقے ساتھ لے کر آنا آتت وہ آئی بھی اسے لے کر بچے کو لے کر حضرت عیساء کو لے کر وہ آئی قَوْمَهَا اپنے قوم کے پاس تحملو اٹھائے ہوئے اس کو بچے اٹھانا ہوتا ہے تحملو اٹھائے ہوئے تھی گودھ میں لے کر آئیں آلو اب لوگوں نے دیکھا بچہ لیا ہوا ہے ہاتھ میں ایسے اور وہ آئیں اتنے دن بعد کافی دن بعد آئی تھی کیونکہ وہ دن کافی دن ہم اس لے بولیں کیونکہ ہم نے پتایا تھا وہ دور چلی گئی تھی پوم سے ابھی پیسے تھا قرآن کے لپاس وہ پوم سے دور چلی گئی اب وہ آئیے لوٹ کر دوبارہ سے بچہ ان کے ہاتھ میں ہے تو سب نے کہا یا مریم اے مریم لقد جیتی تم آئی ہو شیئن شیئن مہنی چیز فریہ فریہ فار آئی آئی سم روٹ ہوتا ہے فرا افری معنی ہوتا ہے دھڑنا بھی ہوتا ہے جھوٹ بنانا جھوٹ بنانا کیا کہ قرآن میں کئی جگہ وہ گھڑتے ہیں وہ یہاں اسی سے بنا فار آیا اور شیئن فریون مانے شیئن فری دونوں کا میننگ ملا کر بھی بنتا ہے عجیب بات عجیب بات یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم آئی ہو اور جو تم یہ کہانی بتا رہی ہو سب بیکار کی بات ہیں یا انہوں نے دیکھ کہ یہ سب ہے تم یہ عجیب بات لے کر آئی ہو شیئن پری مانے عجیب بات تم آئی ہو شیئن پری آجی بات لے کر یعنی تم نے بڑی عجیب بات کر ڈالی پھر وہ اس کو گود میں لی ہو اپنے قوم کے پاس آئی لوگوں نے کہا اے مریم تم نے بڑا توفان کر ڈالا بڑا ہندی لفظ دیکھیں گے آپ اس کو بہت اچھا ترجمہ مانتے ہیں ہندی میں ہم ایسے بولتے اپنے سنا بھی ہوگا انرث کر دیا تم نے بڑا انرث کر دیا بہت ہی غلط کام کر ڈالا اب یہاں پر آگے سے حوالہ دے رہے تو یہ طریقہ ہوتا ہے جب کوئی اس طرح کا کوئی ایسا کام کوئی کر دیتا ہے پھر سنا ہوگا کسی نے کوئی کام کر دیا تو ارے ہمارے تو خاندان میں نہیں ایسا کوئی بولتے نا ایسا تو کسی خاندان میں کسی نے کیا کر ڈالائے خاندان کا وہ بول دیا رہا ہے کہ تمہارے خاندان میں تو سب نیک سیرت بہت اچھے لوگ بڑے دیندار مذہبی آدمی ہیں تو ایسے بولتے ہیں راکیت بولتے ہیں مردو بولتے ہیں ہمارے تو خاندان میں کسی نے ایسا نہیں کیا یہ پتہ نہیں کہا سے اس کو ایسا یاد ایسا کرنے لگا ہمارے دھر میں تو کوئی نہیں ہے ایسا تو ایسا دھرگا والا دیا تو ایسے کہ حارون کی بہن برائی والا آدمی نہیں تیرے باب یہ لفظ پہلے بھی آیا تھا حضرت مریم نے بولا تھا میں بتار نہیں میں نے وہاں بتایا تھا باغ یا اس کا روٹ ہے باغ مانی ہوتا چاہنا اور باغ المرآ مانی ہوتا باغ سرکشی کرنا بتار کرنا تو انہوں کہا لوگوں نے کہا کہ تیرا بھائی حارون کی بہن ہے حارون بڑا دیندار نیک آدمی ہے تیرا باپ بڑا نیک آدمی تھا وہ ماں بھی تیری کوئی ایسی نہیں تھی کوئی کیسے تم نے ایسا کام کر ڈالا حارون کی بہن نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور مہد سبی یا پھر اب یہاں پر حضرت مریم نے اشارہ کیا اشارہ وہی لفظ ہے اشارہ جو ارزم میں ہم بولتے ہیں فا اشارہ تاسا کے مونس کے لیے فا تو اشارہ اشارہ کیا اس میں اس کی طرح جو بچے تھا اس کی طرح اشارہ کی اب لوگوں نے کہا تو انہوں نے اشارہ ہم بولا ہوگا کسی سے معلوم کرو کس طریقے سے انہوں نے جوابا کہا کہ قیفہ کیسے ہم بات کر لے کلام بولتے ہیں ہم کلام اس سے تو کبھی کلام نہیں کرنا بات چیت ہم کلام ہو نا اردو میں بولتے ہیں ہم کلام ہو نا ہم کلام م مکالم 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 conversation کے لئے بولا جاتا ہے تو یہ کلام بات چیت تو کائفہ کیسے نکل لیمون ہم بات کرے من اس سے جو کانا ہے پھل مہدی مہد کہتے ہیں مہد مہاد مانے ہوتا ہے ہم مار کرنا اور بستر بچھانے کو مہاد بولتے ہیں بستر بچھانا تو مہدون کا لفظ ہوتا ہے پالنے کے لئے بولا جاتا پالنا جو گود ہوتا ہے سونے کے لئے لیٹ جو چیز ہوتی ہے تو چھوٹا بچے کے لئے جو ہم سونے کے لئے انتظام کرتے اس کو پالنا بولنے جاتا پالنا یا گود کہہ سکتے اس کو کیونکہ گود میں یا تو بچے کو گود میں سلایا جاتا ہے یا پھر اس کے لئے چھوٹا سا ایک بچھونا بنایا جاتا ہے جس کو پالنا بول دیں تو دون اُلو لفظ اس کا بھی نہیں ہے سبی یا سبی یون بچہ تو کیسے ہم بات کریں ایسے اس سے جو کیا پالنے میں ہے گود میں سبی یا بچہ ہے پھر مریم نے اس کی طرف اشارہ کیا لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے کس طرح بات کریں جو کہ گود میں بچہ ہے اب انہوں نے یہ بات سنی حضرت عیسیٰ نے پر بولنا شروع کی انہوں نے بے شک میں بہت تاقید سے بات عبد اللہ اللہ کا بندہ ہوں اللہ کا بیٹا نہیں اللہ کا بندہ ہوں میں آتا نی آتا یو تی مانی ہوتا دینا آتا نی اس نے دیا مجھ کو کتاب کتاب وَجَعَلَنِي اور بنایا مجھ کو نبی یا نبی اس نے مجھ کو کتاب دی اور مجھ کو نبی بنایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالسَّلَاةِ وَالسَّكَاتِ مَا دُمْتُ حَيَّا وَجَعَلَنِي بنایا نی مجھ کو مبارکت برکت وَالَا مُبَارَكًا بَرْکَتْ وَالَا تو عربی میں ایک لفظ آتا ہے برکت بولتے ہیں تعلاب برکت بولا جاتا تعلاب تعلاب میں بہت پانی ہوتا ہے سب لوگ اس سے پائدہ اٹھانے تم بارک جس سے لوگ پائدہ اٹھا سکے لوگوں کی نفع کا سبب ہو تو مجھے اللہ نے لوگوں کی نفع کا سبب بنایا لوگوں کو مجھ سے نفع ہوگا جہاں بھی میں ہوں وصول مجھ کو وسیعت کرنا اور وسیعت کا لفظ جو ہے میں آپ کو بتایا تب بہت تاقیدی order کے لیے آتا بہت تاقیدی بہت زور دے کے بات کہ جاتے کیونکہ لفظ ایسا ہے اس میں جو temperature ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں وصیت کہا جاتا اس بات کو مرنے والا آدمی جو کوئی بات کہ کہ جا رہا ہوتا ہے مرتے وقت آدمی جو بات کہہ رہا ہوتا ہے تو مرتے وقت کوئی آدمی کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس کے مرنے کا تو کوئی بات نہیں لیکن لقص کا جو temperature ہے آپ اس سمجھ سکتے مجھ کو وسیعت ہی اس نے مجھے بہت تاقیدی حکم دیا میرے رب نے کس چیز کا نماز کا جب تک کہ میں سند رہوں داما دوام سے بنا دوام اردو میں سنا ہوگا دوام ہمیش مادم جب تک میں ہوں جب تک میں زندہ رہوں تب تک مجھے اس چیز کا حکم دیا اور میں جہاں کہیں بھی ہوں اس نے مجھ کو برکت والا بنایا اور اس نے مجھ کو نماز وزرکات کی تعقید کی ہے جب تک کہ میں زندہ ہوں اور برن برن کہتے ہیں نیک کو فرما بردار نیک فرما بردار اور بنایا مجھ کو نیک بیوالی تھی اپنی والدہ کے تہین اپنی والدہ کا مجھے خدمت گزار اور فرما بردار بنایا ولم اور نہیں یہ جعل نہیں اس نے بنایا مجھ کو یہ جعل نہیں بنایا نہیں مجھ کو جب بار جب بار کا لفظ پیچھا چکا ہے سخت شقیہ بدبخت تو مجھ کو سخت اور بدبخت نہیں بنایا شقی کا لقص بھی پیچھ آ گیا تھا حضرت زکریہ کی واقعی میں کہ جب جب میں نے آپ سے دعا کیا تو میں آپ سے دعا کر کے بدبخت اور بدحال نہیں رہا تو شقی کا مطلب ہوئی ہے اور مجھ کو میری ماں کا خدمت گزار بنایا اور مجھ کو سرکش بدبخت نہیں بنایا والسلام علی یوم غلدت ویوم اموت ویوم ابع سحی السلام سلامتی علی مشبر یوم جس دن غلدت میں پیدا ہوا ویوم اور جس دن اموت مجھے موت آئے گی ویوم اور جس دن اموت مجھ کو اٹھایا جائے گا حی زندہ کر کے اور جس دن مجھے اٹھایا جائے گا اس وقت بھی مجھ پر سلامتی ہو اور مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا یہ ہے عیسیٰ ابن مریم جو ہم نے بتایا یہ ہے عیسیٰ ابن مریم کی حقیقت نہ کہ وہ جو تم بیان کرتے ہو ادھر ادھر کی باتیں بنا کر عیسیٰ ابن مریم کی حقیقت یہ ہے سچی بات اللہ وہ جس میں یمترون امترہ امترہ شکر نا یمترون شکر کرتے ہیں میریتن میریتن شکر کو بولتے ہیں پرانے کریم میریتن یمترون وہ شکر کر رہے یہ ہے عیسیٰ ابن مریم سچی بات جس میں لوگ جھگٹ رہے اب یہاں پر ساتھ ساتھ ایک اور بات بتا دی گئی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کی حقیقت یہ ہے وہ ساتھ میں بھی بتا دیا گیا کہ اللہ کے لیے نہیں ہے کہ کوئی بیٹا بنائے اللہ کے لیے نہیں ہے کہ وہ کوئی بیٹا بنائے اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ غلات بنائے سبحانہ وہ تو پاک ہے ان سب چیزوں سے جب وہ فیصلہ کر چکتا ہے امرن کسی بات کا فَإنَّمَا تو صرف یقون وہ کہتا ہے لہو اس کام کے لئے کن ہو جا پی کون تو ہو جاتی ہے تو بیٹا بنانے کی ضرورت اس کو نہیں ہے وہ سب چیزوں سے پاک ہے اس ابن مریم کی حقیقت صرف یہ ہے جو بیان کر دی گئی ایک فرشتہ بھیج کے اللہ نے اپنے حکم سے ان تو پیدا کیا کن کہ کے اور وہ اس طرح پیدا اللہ اور بیشک اللہ ربی میرا رب اور تمہارا رب میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب فابودو لہذا عبادت کرو تم اسی کی تو تم اس کی عبادت کرو حاز یہ سرات مستفی سیدھا راستہ ہے اور بیشک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب بس تم اس کی خوشی کی عبادت کرو یہ ہی سیدھا راستہ یہ ہمارا سواق ہے آج کا اب اس کو یاد کریں گے اچھے سے ورس مینگی اس کے لئے لیچے گا